بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاک پتن ٹی وی میں اب تک کی خاص حاصل خبروں کے ساتھ میں ہوں فہد کریم ففاقی حکومت ہے اسٹانباد ہائی کور کے دلیس کے قط کے معاملے پر انکواری کرانے کا اعلان کر دیا اسٹانباد نے جنرل انبر منصور کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عظم نظیر تارہ نے کہا دو دشتہ اولاد معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائدی سانک پول کورٹ میٹنگ کی چیف جسٹس نے خواہش ظاہر کی معاملے پر بدر آزم سے بھی مشاورت کی جائے اور نے کہا کہ چیف جسٹس نے بدر آزم سے مسلم ملاقات کے لیے خواہش کا اظہار کیا بدر آزم نے فارد تاپر ملاقات کے لیے رضا مدی ظاہر کی اب بدر آزم کی چیف جسٹس اور سینر ججز سے ملاقات ہوئی جو ڈیر گھنٹہ جاری رہی اور ملاقات بڑے خوشگوار ماہور میں ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ملاقات میں خط سمیت تاکس اور لیگر معاملات پر بات ہوئی جو خط سامنے آیا ہے اس کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر دھوم تھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی سنڈیدہ معاملہ ہے سب سے پہلے خط کی چھانبین ضروری ہے جس کے لیے حکومت نے خط کے معاملے کی تحقیقات کا فیضہ کیا ہے دیپیٹری جسٹس نے بھی تحقیقاتی کمیشن بنانے پر اتفاق کیا انہوں نے کہا وزیر آدم نے واضح کیا کہ عدلہ کی آدادی پر کسی قسم کا سمجھاتا نہ ہوگا یقین دہانی کرائے کہ اس معاملی تحقیقات نہیں چاہیے آزم نظیر تارہ نے کہا ماضی میں بھی اس طرح کی آوازیں آتی رہیں وزیر آدم اور ان کے خاندان خود ذریعہ تاب رہا ایسا واقعہ تو مستقبل میں اس کی روک تھام ہوگی اور انہوں نے واقعہ بیان کرتے کہا کہ وہاں پاکی کابینہ کا اجداز کل ہوگا انتماعہ تو معاملات ترمیسٹیگٹ کیا جائے گا وزیر آدم کل خط کا معاملہ قابینہ کے سامنے رکھیں گے قابینہ اجداز میں کمیشن آف انکواری ایٹ کے تحت کمیشن تشکیل دیا جائے گا لبکہ غیر جانب دار شخصیت انکواری کمیشن کی سبراہی کرے گی مدر قانون نے کہا کہ کسی بھی اداری کی معاملے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اچھی ساکھ پالے ریٹائر جج کے سبراہی میں انکواری کرائے جائے گی لبکہ انکواری کے ٹی او آرز میں اس خط اور ماضی کے معاملات بھی شامل ہوں گے ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یاد دیا پر چھوٹ نہیں کہ ججز کا معاملہ مسکانڈاکٹ ہے یا نہیں واضح ایک اچھا بسمات کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے ججزوں کے کام اخفہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت اور اس تمام تر صورتحان اور دباہ میں لانے سے مطالق سپریم جیڈیشیل کانسل کو لکھا خط سامنے لیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسین افتر قیانی جسٹس تاریخ محمود جہانگیری جسٹس بابر ستار جسٹس سردار اجاز اسحاب خان جسٹس ارباہ محمد طاہر جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا خط نے کہا گیا کہ ہم بطول اسلامباد ہائی کورٹ کے جڈیس سپریم جیڈیشیل کانسل سے اگزیکریم میمران رشمال خوفیہ ایجنسیوں کے جڈیس کے کام میں مداخلت اور جڈیس کو دباہ میں لانے سے مطالق رہنمائی چاہتے ہیں ایک فل کورٹ میٹنگ کی اپنے ساتھی جڈیس کے ساتھ تمام جڈیس کو انہوں نے دعوت دی اور اس کو یقیناً انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا اور اس کے بعد چیف سسس پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم پاکستان پہلے کل انفارم کیا گیا اور اس کے بعد ایک چھٹھی بھی موصول ہوئی تو معاملے کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ باقی تمام مصرفیات کے باوجود اسے پرورٹائز کرنا چاہیے اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ میں خود جاؤں گا اور چیف سسس پاکستان سے اس پہ جو بات چیت ضروری ہے وہ کی جائے تو آج دو بجے یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں چیف سسس پاکستان جسٹس قاضی صاحب تھے اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ایٹرین جنرل صاحب اور میں نے بطورے وزیر قانون اس اجلاس میں شرکت کی اس میٹنگ کا ہم بھی حصہ تھے ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی اس ملاقات میں لازمی طور پہ جو آج کا ایشو تھا اس پہ مسائل ہیں جن کی طرف نشاندہی کی وزیر اعظم صاحب نے جس میں جو ہمارے فسکل میٹرز ہیں جو ٹیکس کے کیسز ہیں ان میں بہت زیادہ التواہ اور تاخیر تھی چیف جسس صاحب نے اورڑی مہربانی کی انہوں نے بینچز اس پہ مقرر کر دیئے اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ باقی صوبوں کے چیف جسس سے بھی کہیں کہ یہ کیونکہ ملکی محشت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے مقدمات کا فیصلہ آئین میں دیئے گئے ٹائم چھے ماہ کے اندر ہونا چاہیے لیکن یہ سال ہا سال سے پینڈنگ ہے اور یہ سینکڑوں عربوں کے کیسز ہے اس پہ بھی ہو عام آدمی تک جو انصاف کی فرامی میں کوئی رکاوٹے ڈیلیز ہیں ان پہ بات ہوئی اصل بات جو جو یہ معاملہ تھا اس پہ اس کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف پہلوں پر گفتگو کی گئی اور یہ بات بھی ہوئی کہ یہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس طرح کی آوازیں پہلے بھی آتی رہی ہیں اگر آپ تاریخ میں جائیں اور جھانکیں اور ایون ریسنٹ پاسٹ میں جو جسر صدیقی صاحب والا معاملہ تھا جو حال ہی میں سپریم کورٹ نے جس کا فیصلہ کی اور اس سے بہت پہلے بھی وزیراعظم صاحب نے پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ عدلیہ کی ازادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہم کیونکہ خود ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں انہوں نے ان کی فیملی نے ان کی جماعت نے خود بڑی تکلیفیں اور صحبتیں برداشت کی ہیں اور وہ خود شکایت کنندہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ اگر ہوتی تو شاید معاملات فرق ہوتے تو انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے عوام نے انہیں منڈٹ دیا ہے تو وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری سے سرخ روح ہوں گے اچھے اور حسن طریقے سے عدہ برا ہوں گے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ یقین دہان نہیں کرائی کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چھانبین ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے یعنی کہ فیوچر کے لیے بھی یہ انشور کیا جائے کہ اگر یہ بات یا یہ باتیں کسی حد تک درست ہیں تو فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مستقبل میں ایسی نوبت کبھی نہ آئے سب سے پہلے اس معاملے کو میرے خیال میں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ اس پر ایک چھانبین ہونی چاہیے تو یہ تیہ پایا کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے جس میں کابینہ کا کیونکہ فیڈل گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے کابینہ اور اختیار کابینہ کا ہے کہ وہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کمیشن اپوائنٹ کر سکے تو کل یہ معاملہ وزیراعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش ہوگی وزیراعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام غیر جانبدار کوئی ریٹائیڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں اور وہ ان معاملات کی انکوائری کر کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کریں ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم صاحب نے اس عظم کا بھی اظہار کیا اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ مملکت پاکستان ایک کانسٹیوشنل سکیم کے تحت ایک آئینی طریقہ کار سے چل رہی ہے اور جس میں ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے امور انجام دیتے ہیں وزیراعظم نے چیف جسس پاکستان اور ان کے ساتھی جس کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ادارہ جاتی مداخلت ہے وہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو حکومت کے جو فرائز ہیں وہ انشاءاللہ ان سے عدہ براہ ہوں گے اور انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے اس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور جانبدار ہوگی تو پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹوشنل سکیم میں جن جن اداروں کا جو جو ڈومین اور کردار اور دائرہ اختیار ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں وہ چاہے حکومت ہے غیر جانبدار حضور غیر جانبدار تو اس پہ بھی سب کو عمل پر آہ ہونا ہے چاہے وہ منتخب حکومت ہے چاہے وہ ایک غیر جانبدار عدلیہ ہے اس ملک میں چاہے وہ پارلیمنٹ ہے مکرنہ ہے اس کے اختیارات میں بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ایک جو خوشائند بات ہے جس کا اظہار آج ہم رستے میں بات کر رہے تھے میں اور ٹینی جنل صاحب کہ جو پارلیمنٹ کی توقیر کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی جو قانون سازی کے اختیارات کے حوالے سے ماضی قریب میں جو فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے ہیں وہ بہت خوشائند ہے اور میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری نظام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری تھے اور ان فیصلوں سے یقیناً ہمیں مستقبل میں اس کے اچھے سمرات آئیں گے تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں میں پھر دورائے دیتا ہوں کہ کل کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ معاملہ کابینہ میں رکھیں گے اور کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کسی نیک نام اور غیر جانبدار ریٹائر عدالتی شخصیت کے نام پہ کنسنسز کرنے کے بعد کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ان کی نامزدگی کی جائے گی اور کمیشن کے ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کابینہ کا اختیار ہے وہ مشاورت سے ہم میں اور اٹرین جنرل صاحب کے ذمہ یہ لگا تھا کہ ہم اس پہ کچھ بنیادی کام کریں کہ ٹی او آرز میں نہ صرف یہ کہ جو اس چٹھی کے حوالے سے بلکہ جو کچھ ماضی کے معاملات ہیں ان پہ بھی جس حد تک قانون اجازت دیتا ہے یا جو کیابنٹ جس حد تک اس کو آفرائز کرے گی وہ ٹی او آرز میں شامل ہوگا میرے خیال میں جی ابھی یہ چیزیں کیونکہ ابھی اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ کمیشن بنایا جائے اور اس پہ کل اوپن ڈسکشن ہوگی کابینہ کے ادر ظاہر ہے ان کی انپوٹ لی جائے گی جو آرکین ہیں کیابنٹ کے لیکن میرے خیال میں وزیراعظم صاحب کا جو وین تھا کہ یہ یک رکنی ہونا چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیریٹی کے ساتھ اس پہ کام کریں اور جن کے ذمہ بھی یہ ذمہ داری سانپی جائے وہ ایک مفصل رپورٹ جو بھی ٹی او آرز بنائے جائیں ٹرمز آف ریفرنس ہو ان کے مطابق مرتب کر سکے صدیقی صاحب کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا حالانکہ ہم نے تب بھی بہت نیک نام اور غیر جانبدار جاج صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے صوبوں سے بھی ججز دیئے تھے تو سپریم کورٹ نے بار کیف اسے اچھے ٹیسٹ میں نہیں لیا اسی لیے آج ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وزیراعظم صاحب نے یہ اس گفتگو کا بھی حصہ تھا انہوں نے کچھ اندیہ وہاں پہ بھی دیا ہے اس میٹنگ کے دوران بھی کہ ہم کوئی جو کوئی سینئر موسٹ جو ہمارے ریٹائر ججز ہیں جن میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس آبان بھی ہیں یا کم از کم سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز ان کے ناموں پہ کچھ غور و خوص کرنے کے بعد ان میں سے ایک یا دو نام ہوں گے جن سے پھر ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں جی بلکل ان کا نام بھی زیرے بیض تھا باقی نام بھی ہیں جی بہت سارے لیکن ابھی کیونکہ دیکھیں وقت سے پہلے نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ اختیار قانون جو ہے وہ پاکستان کی وفاقی قابینہ کو دیتا ہے مجھے پاکستان کی